ہاں سلیم کہاو پہنچے نہیں ابھی تک اور جو تمہارے ذمہ میں نے کام لگایا تھا وہ کیا ہے یا بھول گئے ججی صاحب مجھے یاد ہے میں ابھی گھر سے نکلاؤں بس ادھر ہی جا رہا ہوں چلو ٹھیک ہے جلدی سے آجو میں تمہارا ہی ویٹ کروں پھر میں نے جانا ہے اور کافی کام پڑھا گھر کا وہ بھی آگے کرو بھائی جن سلیم ابھی تک آیا نہیں کافی دیر ہو گئی ہے ہاں ہاں میں ابھی اسی سے ہی بات کر رہا تھا اصل میں میں نے اس کی ذمہ کام لگایا تھا وہ کر کے آتا ہی ہوگا کام ذمہ لگایا تھا صبح صبح کیا کام تھا بھئی یار تمہیں پتا تو ہے میری پرموشن ہوئی ہے تو میں نے اسے چادر لانے کا گیا تھا کہ میں دربار پر چڑھا ہوں اچھا اچھا ٹھیک ہے میں باہر جا رہا ہوں تھوڑے جیرے تک آتا ہوں بھائی ہے اوہو بچارہ کتنا بھوکا ہے اگر میں صبح کے پیسوں سے اسے کھانا کلا دوں تو صواب میرے صبح کو ہی ملے گا بھائی بھوک لگی ہے ہاں بھائی بھوک لگی ہے مجھے اس لئے تو چن کے کھا رہا ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں کچھ لے کر کھاؤں اچھا تم فکر نہ کرو میں تمہیں کھانا لے گی دیتا ہوں موسیقی 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 یہ کیا خالی ہاتھ آ رہے ہو؟ تمہارے ذمہ جو میں نے چادر لگائی تھی وہ کدھر ہے؟ صاحب جی میں معذرت کرتا ہوں کہ مجھے آپ سب پوچھ لینا چاہیے تھا مجھے راستے میں ایک غریب اور بھوکا انسان ملا میں نے اسے کھانا لے دیا انہی پیسوں سے یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ تمہارے ذمہ جو کام لگایا تھا تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم وہ کام کرو اتنی دیر لگا کر بھی آئے اور آکے جھوٹ بول رہے ہو؟ نینی صاحب میں جھوٹ نہیں بول رہا میں نے سچ میں کسی کی مدد کی ہے بکواس نہ کرو تمہاری شکل بھی لکھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور مجھے اپنے گھر میں کوئی جھوٹا انسان نہیں چاہیے دفع ہو جو میرے گھر سے اور اندھا کے بعد میرے گھرانے کی کوشش کی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا نکلو صاحب صاحب نے اچھا نہیں کیا کم سے کم میری پوری بات تو سن لیتے کتنے عرصے سے میں ان کی خدمت کر رہا ہوں یہ سلیم کہاں مولٹ کائے جا رہا ہے سلیم تم کہاں آ رہے ہو چلو گھر کافی کام پڑھا ہے چھوٹے صاحب جی کیسے چلوں واپس گھر بڑے صاحب نے تو مجھے گھر سے ہی نکال دیا گھر سے نکال دیا کیوں کیا وجہ چھوٹے صاحب جی اصل میں ہوا کچھ ہی ہوں اب آپ بھی بتائیں کیا میں نے غلط کیا میرے لحاظ سے جو تم نے کیا وہ بلکل ٹھیک کیا لیکن جب کوئی دوسرا سنے گا تو وہ شک تو کرے گا نا صاحب جی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو تو دکھاؤں کہ حقیقت کیا ہے آپ کی بات تو صاحب جی مان لیں گے میری بات میں تو انہوں نے یقین نہ کیا چلیں دیکھیں صاحب جی یہ بندہ ہے اور یہ سب میں نے دلا کے دیا ہے بھائی جان اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو بہت دے اللہ آپ کے رسمیں بہت زیادہ برکت ڈالے ان دعاوں کی اصل اقدار میرے صاحب جی ہیں کیونکہ یہ جو تم چیزیں کھا رہے ہو یہ میرے صاحب جی کے پیسوں کی ہیں اللہ آپ کے صاحب کو خوش رکھے ان کی لمبی زندگی کرے کبھی ان کو کوئی پریشانی نہ ہو میری سچے دل سے دعا ہے آمین سمہ آمین صاحب جی اب تو آپ کو یقین آ گیا نا میرے پاس کچھ بکایا پیسے تھے یہ آپ رکھ لیں صاحب جی کو دے دیجے گا مینے سلیم تم یہ اپنے پاس رکھو بھائی جان تمہیں خود ہی بلائیں گے بھائی آپ نے سلیم کو کام سے نکال دیا خیریت تم خود ہی بتاؤ نکالتا نہ تو میں کیا کرتا میں نے اس کو چادر کے لئے جو پیسے دیئے تھے وہ تو وہ کھا گیا اور آ کر مجھے وہ جھوٹ بول رہا ہے آج یار وہ چھوٹی چیز کے لئے جھوٹ بول رہا ہے کل کو کوئی بھی بڑا نقصان دے سکتا ہے ارے نہیں بھائی اس نے جھوٹ نہیں بولا اس نے جو کہا ہے سچ کہا ہے دیکھیں صاحب جی یہ بندہ ہے اور یہ سب میں نے دلا کے دیا ہے اللہ آپ کے صاحب کو خوش رکھے ان کی لمبی زندگی کرے کبھی ان کو کوئی پریشانی نہ ہو میری سچے دل سے دعا ہے آمین سمہ آمین جے بھائیہ اب آپ خود ہی بتائیں اس نے ٹھیک کیا یا غلط اوہو تو یہ حقیقت ہے میں نے تو اس کی کسی بات کو سچی نہیں سمجھا یار اور میں نے جھوٹ سمجھ کے اسے اتنا کچھ سنا دیا میرے اس سے واقعی غلطی ہوئی ہے میں اس کو ابھی کال کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے میری ایک کال پہ وہ بھاگتا بھائے گا جی صاحب جی ہو گیا آپ کا غصہ ٹھنڈا میں ابھی آتا ہوں میں ابھی آتا ہوں موسیقی 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 موسیقی